محترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے عزیز دوستو آج کا ویڈیو جو میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں یہ ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے جن کی شادی ہو چکی ہے اور شادی ہونے کے بعد وہ ٹائمنگ کو لے کے بہت زیادہ پریشان ہیں اور جو یہ شکایت کرتے ہیں کہ یوں سمجھئے جیسے کہ ہم بیوی کے پاس جاتے ہیں اور فوراں ہی فارغ ہو جاتے ہیں اور بیوی کا اچھے سا حق ادا نہیں کر پاتے ہیں تو آج میں پھر آپ کے سامنے معجون زافرانی پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں جس کے استعمال سے آسابی کمزوری دور ہوگی اور پٹھوں کی کمزوری دور ہوگی یعنی پٹھوں کو مضبوط کرے گی اور بہت زیادہ طاقت دے گی اور جن کی قوت بہت ضعیف ہو گئی ہے اور ٹائمنگ کی کمی ہے ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ یہ مفید ہے اور اس کی خاص بات یہ بھی ہے کہ جس کو پیش آپ بار بار آتا ہے یا پیش آپ کی قطرے آتے ہیں تو یہ معجون زافرانی اس کو بھی روکتی ہے تو آئیے آپ کو نسخہ کیا کیا لینا ہوگا اور اس کو کیسے تیار کرنا ہوگا اور اس کو کیسے استعمال کرنا ہوگا وہ آپ توجہ سے سبات کر لیں دیکھیں سب سے پہلے آپ کو اقر کر رہا لینا ہے تیز گرام جلویتری یہ آپ لے لیں تیز گرام زنجبیل یہ بھی تیز گرام لے لیں خولن جان یہ بھی تیز گرام لے لیں اور جائفل یہ بھی تیز گرام لے لیں اور زافران دس گرام شہد خالص آدھا کلو اب اس کی بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ تمام عدویہ کا باری کورٹ پیس کر کے صفو بنا لے کا پرچھن کر کے اور ایک درجن دیسی انڈوں کی زردیاں بوائل کر کے شامل کریں زافران ارک گلاب میں الگ خرل کریں اس کے بعد سب اجزاء کا شہد میں قیوام کر لیں تمام اجزاء کو شہد میں ڈال کر اس کا قیوام بنا لیں اور دس سے پانچ گرام نیم گرم دودھ سے اس کو آپ کو لینا ہے جبکہ دس سے پانچ گرام نیم گرم دودھ کے ساتھ آپ اس کو لیں گے تو اس سے آسا بھی کمزوری دور ہو جائے گی اور پٹھوں کو یہ مضبوط بنا دے گی ٹائمنگ آپ کی بہت زیادہ ہو جائے گی اور جو آپ کو پیشاپ کی اگر شکایت ہے تو پیشاپ کا بار بار آنا بھی یوں سمجھئے گا کہ آپ کا یہ کم ہو جائے گا اور پیشاپ کے قطرے بھی آپ کے بند ہو جائیں گے یوں سمجھئے کہ جریان منی اور مزی کا بہترین یہ علاج ہے اور عضو مخصوص میں بہت زیادہ سختی اور تندی پیدا کرتی ہے اور لاغری بدن اور سستی کے لیے لا جواب چیز ہے تو بہت ہی زبردست یہ ماجون زافرانی ہے آپ اس کو ایک بار استعمال کریں اللہ کے حکم سے آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی اور یوں سمجھئے گا کہ آپ پیوی کا حق بہت اچھے سے ادا کر پائیں گے